موسیقی آمین یا رب العالمین ناظرین آؤ قرآن کھولیں کے ساتھ آپ کا مزبان زاہد حسین حاضر خدمت ہے آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ انتہائی ہے کیونکہ آج کل کے زندگی میں جتنی اہمیت کا حامل یہ موضوع ہے میری نظر میں میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کے علاوہ کچھ بھی کوئی بھی نہیں آج ہم بات کریں گے نماز کے موضوع پر نماز دین اسلام کا دوسرا رکن اور پہلا فریدہ صحیح بخاری محدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے کلمہ توحید نماز روزہ زکاة اور حج کلمہ توحید کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا رکن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نماز اور جو کہ پہلا فریدہ بھی ہے نماز جو کہ ہم دن میں پانچ وقت ادا کرتے ہیں جو مسلمانوں پر فرد ہے خواہ وہ مرد ہو یا عورت حکم آتا ہے کہ جو بچہ سات سال کا ہو جائے اس کو نماز سکھاؤ اور اگر وہ دس سال کی عمر میں بھی نماز ادا نہ کرے تو اس بات پر اس کی پٹائی لگاو یعنی نماز کے مطالق اتنی ساری احادیث یعنی قرآن مجید میں اس کے لئے جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ ایٹی ون ہیں اکیاسی آیتیں قرآن مجید میں نماز کے مطالق ہیں کچھ لوگوں کے ترمیان ذہنوں میں ایک بات پیدا ہوتی ہے کہ نہیں جناب نماز کے مطالق تو قرآن مجید میں ساڑھے سات سو مقامات پر ذکر موجود ہیں جناب وہ ساڑھے سات سو مقامات پر جو ذکر موجود ہے قرآن مجید میں وہ تمثیلن زمنن اور سپلیمنٹری طور پر ذکر کیا گیا مثال کے طور پر رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ تو یہ نماز ہی کا ذکر ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ اشارت فماتا ہے کہ صبح اور شام کے عوقات میں اللہ کی تذبیح بیان کرو تو یہ نماز کا ہی ذکر ہے فجر کے بعد قرآن کا پڑھنا اور یہ تمام کی تمام چیزیں جو تمثیلن ذکر کیا گیا قرآن مجید کے اندر وہ نماز کا ہے جو ساڑھے ساتسو مقامات بن جاتے ہیں لیکن السلات کے ساتھ نماز کے ساتھ جو قرآن مجید میں ذکر موجود ہیں وہ اکیاسی مقامات پر احادیث مبارکہ جو خطب ستہ کے علاوہ مسند احمد سنن دارمی اور مشکات میں جو احادیث آتی ہیں وہ ٹوٹل احادیث اگر آپ ان کا مجموعہ نکالیں تو بارہ ہزار تین سو پچاس احادیث بنتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا تذکرہ فرمایا اب آپ جان سکتے ہیں کہ یہ موضوع کتنا اہم اور کتنا اس وقت ہمارے لیے قابل توجہ ہے جس کو ہم سرف نظر کیے رہتے ہیں اور ہر شخص اپنی روز مرہ کے زندگی میں اتنا مشغول ہے اتنا مشغول ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ آج ہم نے نماز بھی ادا کرنی ہے اس کے چھوٹے سی مثال یہ لیجئے کہ میرے موبائل فون پر اگر کوئی کال آ جائے اور وہ مس ہو جائے کسی بنا پر تو میں بہت بے چین ہو جاتا ہوں کہ جناب کسی طریقے سے جب میں فارغ ہوں تو فوراً اس شخص کو پہلے کال کر کے بتاؤں کہ میں کہیں بزی تھا اور اب مجھے بتائیے آپ کو کیا کام تھا یا مجھے جو بھی کام ہوگا میں اس سے کام بتا دوں گا لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ اللہ تعالیٰ روزانہ ہماری مساجد سے ایک کال ہمیں دیتا ہے ازان کی شکل میں جو کہ دن میں پانچ مرتبہ ہوتی اور یہ کال جب مس ہو جائے تو ہمارے ماتوں پر شکل بھی نہیں پڑتا ہم نماز چھوڑنے کے بعد اس طرح بریو زمہ ہوتے ہیں کہ گویا نماز نہیں چھوڑی بلکہ گویا ایک معمولی سا کام تھا جو کہ رہ گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حدیث نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ لوگ گناہ کو اتنا حقیر جانیں گے کہ گویا ناک پر بیٹھی ہوئی ایک مکھی تھی اور اڑا دی اور آج نماز کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے آج کال رمضان چل رہے ہیں اور رمضان میں مساجد الحمدللہ آخری صف تک بھری ہوئی ہوتی ہے بلکہ بعد اوقات اگر مغرب کے نماز میں آدمی افطار کرتے وقت تھوڑا سا لیٹ ہو جائے اور نماز میں پہنچے تو ہمیں جگہ بھی نہیں ملتی لوگ پانچ منٹ پہلے دس منٹ پہلے پندرہ منٹ پہلے مسجد میں اس لیے آ جاتے ہیں تاکہ وضو خانے میں جگہ مل جائے اور وضو کر سکے لیکن کیا نماز کے بعد بھی یہی حالت رہتی ہے کیا رمضان کے بعد بھی ہم اسی قابل رہتے ہیں کہ نماز میں اتنا سوق و شوق اتنی جستوجو ہو نبیر احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مسند احمد میں حدیث نمبر ہے چار سو پچیاسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اچھے طریقے سے اور نماز کے لیے روانہ ہو اور نماز ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے صغیرہ گناہ ماف کر دیتا ہے کیا میں اور آپ وہ نماز پڑھنے جاتے ہیں ہماری نمازوں میں سارے حساب کتاب کاروبار فون کالز کس کو کرنی ہے فون اس وقت کس کا بجرا ہے سائلنٹ پر موبائل ہے لیکن نہان وہیں لگا ہوا ہے جناب ابھی اس کی کال آنی تھی ابھی کھانے میں یہ کھانا ہے ابھی فلاں دوست کے گھر جانا تھا ابھی بیگم کو شاپنگ میں یہ کروانا ہے بچوں کے لیے یہ کپڑے خریدنا ہے جوتا مجھے کون سا لینا تھا سارے کے سارے حساب میرے نماز میں چل رہے ہوتے ہیں کیا نماز میں اس طریقے سے پڑھتا ہوں جس طرح مطلوب ہے نماز کے تقاضے کیا ہیں کیا میں اس کو ادا کرتا ہوں نماز کے تقاضے یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ناظرین بہت اہم ترین بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں سورة الغاشیہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت کمال کا ارشاد فرمایا ایسے لوگ ہوں گے تھکے ہوئے تھکے ماندے عمل کر کر کے تھک گئے تسلا نارن حامیان آقا اینن منا دیے جائیں گے یعنی ایک تو وہ عمل کر کے بھی آئے اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو دوزخ کی آگ میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے پاس ایسے لوگ آئیں گے جو پہاڑوں کے برابر امبار لے کر نیکیوں کے ہمارے سامنے آئیں گے ایک ٹھوک میں سارے عمل اڑا دیں گے کیوں کیونکہ وہ عمال اس سنت طریقے کے مطابق نہیں تھے جو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا سورہ محمد کی آیت ہے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے یاہیو اللذین آمنو اتی اللہ و اتی الرسول ولا تبطیلو آمالکم اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عمالوں کو برباد نہ کرو کیا برباد کرو برباد کرنا یہ ہے کہ میرا وہ عمل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید نبی میں تشریف فرماتے ایک صحابی آیا اور نماز پڑھنے لگے نماز پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس آئے اور آ کر کہنے لگے السلام علیکم ورحمت اللہ آپ نے کہا وآلہ وسلم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرجع فضلے فینک لم تسلے جاؤ پھر جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی وہ صحابی پھر گئے اور پھر نماز ادا کی اور ادا کرنے کے بعد پھر وہی آ کر سلام کیا آپ نے سلام کا جواب دیا اور پھر وہی فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی وہ صحابی پھر گئے اور پھر نماز پڑھی اور پھر تیسری بار آ کر سلام کیا آپ نے پھر یہی جواب دیا وہ صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی ہی نماز آتی تھی اگر کوئی کوتائی ہے تو مجھے بتا دیجئے کہ کیا کوتائی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ نماز اس طرح پڑھ کہ تُو سکون کے ساتھ نماز پڑھ نماز کے اندر آرام سے سکون سے احتیاط کے ساتھ بلکل نماز پڑھ پھر رکو کر تو بلکل سکون کے ساتھ رکو کر اور پھر رکو سے کھڑا ہو تو اللہ یہ کہ تیرے سارے جوڑ اپنی جگہوں پر آ جائیں پھر تُو سجدہ کر یا اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج میں اور آپ ایسی نماز پڑھتے ہیں ہماری نمازوں میں تیزی اتنی ہوتی ہے کہ ہمارے وضو کا پانی خوش نہیں ہو پاتا اور ہماری جماعت ختم ہو جاتی ہے سورہ نصہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں تم پر نماز فرض کی گئی ہے اپنے وقت پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل عمل کیا ہے آپ نے فرمایا نماز کو اس کے افضل وقت میں ادا کرنا پہلے وقت میں ادا کرنا صاحبی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد آپ نے فرمایا والدین کی فرما برداری کرنا فرمایا اس کے بعد آپ نے فرمایا جہاد کرنا قرمان جائیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنی کمال کی بات بیان فرما دی جانتا تھا کہ یہ قوم یہ تمام کی تمام امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی کوتاہی بڑھتے گی نماز کے معاملے دے صلاة الوستہ کہا قرآن نے قرآن نے کہا درمیان والی نماز کی حفاظت کرو صلاة الاسر مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے صلاة الاسر صلاة الاسر یعنی اثر کی نماز کس طرح اثر کی نماز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب اثر کی جماعت ہوتی تھی تو دھوپ دھوپ میرے گھر کے سہن میں ہوتی تھی بیچ والی نماز صلاة الوستہ بیچ والی نماز کی جو حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا بیچ والی نماز کیسی نماز کہ آپ مزے کی بات یہ دیکھی کہ زہر سے لے کر مغرب تک جو ٹائم ہے اس ٹائم کے دوران میں آپ گر آپ اس کا ٹائم کا موازنہ کیجئے پانچ گھنٹے چھے گھنٹے چار گھنٹے جو بھی بنتے ہیں آج ایک بجے سر کی فجر کی جماعت ہوتی ہے اس کی زہر کی جماعت ہوتی ہے اور اس کے بعد سات بچ کر بیس منٹ پر یا پچیس منٹ پر ہمارے مغرب کی نماز ہوتی ہے اس کا موازنہ کیجئے تک میں کوئی چھے گھنٹے اور بیس منٹ بنتے ہیں اس کو ڈیوائیڈ کر دیجئے ٹو کے ساتھ تو یہ بنتا ہے آپ کے بعد تقریباً کوئی تین گھنٹے اور بیس منٹ یا دس منٹ اب اگر آپ جوڑیں زہر کی نماز میں تین گھنٹے یا دس منٹ تو زہر کی نماز اثر کی نماز کا ٹائم ہو جائے گا آپ دیکھ لیجئے قرآن اس کو کہتا ہے صلاة الوستہ بیچ والی نماز اب آپ سردی ہو گرمی ہو خضا ہو کے باہر ہو چاروں موسم میں کبھی اس نماز کا توازن کر لیجئے زہر اور مغرب پر درمیان میں ٹائم جو ہوگا اس کو دو سے ڈیوائیڈ کیجئے آپ دیکھئے گا کہ اثر کی نماز کا ٹائم بالکل این وہی ٹائم ہوتا ہے جو کہ اس وقت ہمارے پاس اثر چلے خوشوں خضون نماز میں کتنا ضروری ہے اس سے پہلے میں آپ کو ایک بڑی ہی مزے کی بات بتاتا ہوں بلکہ اس بات کو میں بعد میں کنٹینی کروں گا پہلے مارپسے کالے جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کون اور کہاں سے جی اللہ کے بہت شکر کون بات کریں کال ڈراؤپ ہو گئی ہے ہمارے پاس سے بات ہو رہی تھی خوشوں خضون کی کیسا خوشوں خضون ریکوائیڈ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نماز اس طریقے سے ادا کرو گویا تم اللہ کو دیکھتے ہو اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو گمان رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا اسی بات کو میں آگے کنٹینیو کروں گا ہمارے پاس کوئی کال ہے کوئی کال ہے ہمارے پاس اوکے چلیں جہاں سے جہاں پر ہمیں لینا ہے ایک بریک اور میں اس بات کو یہیں سے کنٹینیو کروں گا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشوں خضون لانے کے لیے کیا طریقہ بیان فرمایا ہے آپ اور ہم اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات ہو رہی تھی کہ نماز میں خوشوں خضون کیس طرح لائے جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھتے ہو اگر تم ایسا نہیں سوچ سکتے تو اللہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے دیکھیں جب میں اپنے مالک کے سامنے جب میں کھڑا ہوں گا جب ایک نوکر ایک مالک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے بڑا مودف سا کھڑا رہتا ہے وہ کھڑا کیوں مودف سا رہتا ہے کہ دناب آقا کے بہت سارے احسانات ہیں اگر میں یہ سوچ کر کھڑا ہوں گا میرے آقا کے مجھ پر بہت سارے احسانات ہیں تو میری نماز میں آٹومیٹیکلی خوشو خضو آ جائے گا خوشو خضو کا مطلب یہ کہ میں اپنے مالک کے احسانات کا شکری آدھا کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں میرے مالک جو تُو نے مجھے عطا کیا ہے وہ میری اوقات سے کہیں زیادہ ہے جیسے مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا ایک شخص اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور وہ پانچ سو سال کی عبادت لے کر آئے گا اور اللہ سے آ کر کہے گا یا اللہ میری پانچ سو سال کی عبادت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرشتوں کو حکم دے گا کہ جناب اس کو میری رحمت سے جنت میں ڈال دو وہ آدمی کہے گا یا رسول اللہ یا اللہ میں نے پانچ سو سال کی عبادت کی ہے اس کا کیا ہوا تو اللہ تعالی فرمایا گا اس کو میری رحمت سے جنت میں ڈال دو کہے گا یا اللہ میں نے پانچ سو سال کی عبادت کی ہے اس کا بھی تو کچھ بتا دو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی ایک آنکھ ایک حدیث میں آتا ہے اس کی ایک آنکھ لے لی جائے گی اور اس کو ترازو میں رکھا جائے گا اور دوسرے پلڑے کے اندر اس کی پانچ سو سال کی عبادت کو رکھا جائے گا تو جو آنکھ کا پلڑا ہوگا وہ جھک جائے گا یعنی میں اور آپ تو پانچ سو سال کی عبادت میں اس آنکھ کا حق بھی ادا نہیں کرتکے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادا کی تو خوشو خضو تب آئے گا جب میں نماز میں یہ سوچ کے کھڑا ہوں گا کہ میرا مالک مجھ پر اتنے حسانات کرتا ہے تو آئیے میں اس کا شکر ادا کروں تو آٹومیٹکلی آپ کے سامنے آپ کے دل میں اس کا خوشو خضو پیدا ہو جائے گا سوچئے جب میں وزیراعظم کے سامنے یا صدر کے سامنے اگر کھڑا ہوتا ہوں تو میں کیا سوچتا ہوں کہ میں اتنی بڑی جگہ پر کھڑا ہوں اور اتنی بڑی جگہ پر کھڑے ہونے کے بعد مجھے معدب ہونا چاہیے کوئی میں غستاخی نہ کر بیٹھوں تو اللہ سے بڑی ہستی کون سی ہستی ہے کیا میں اس کے سامنے معدب کھڑا نہیں رہ سکتا اس کے سامنے یہ نہیں سوچ سکتا عبی بن قاب رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا اور فرمایا اے عبی رضی اللہ عنہ مجھے اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں فلان صورت یا فلان آیت سناوں عبی بن قاب رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی نے میرا نام لیا ہے اب نبی رہا ہے تیرا نام لیا ہے ایک مالک کائنات ہمارا نام لے لے اور ہم اس کا جب ذکر کر رہے ہوں فسکرونی اسکرکم تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں کتنی بڑی بات ہے صورت المعون میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے بلکہ اس سے پہلے میں تبرانی شریف کی ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے مطالق ہوگا کیا میں نے اور آپ نے اس کی تیاری کی ہے کیا میں اور آپ تیار ہیں اس بات کے لیے کہ کل جب اللہ تعالی مجھ سے سوال پوچھے ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیاری کر رکھی ہے جو تو پوچھتا ہے کہ قیامت کب قائم ہو تو کیا خیال ہے کہ آج میں رات کو جب اپنے بستر پر جاؤں اور میں یہ سوچوں کہ کل میں مر جاؤں گا یا آج رات میری آخری رات ہے تو آپ گوارہ کر سکتے ہیں کہ میں اور آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی انہوں اپنے شاگردوں کو درس حدیث دے رہے تھے اور ایک حدیث سنانے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا کچھ لوگ پل سیرات پر سے دوڑتے ہوئے گزر جائیں گے کچھ لوگ بجلی کی مانت گزر جائیں گے کچھ لوگ آہستہ آہستہ چل کے گزریں گے کچھ لوگ گھسٹے ہوئے اس کو پار کریں گے ایک ان کا شاگرد کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں تو ان لوگوں میں سے ہونا چاہتا ہوں کہ جو کے تیزی کے ساتھ پل سیرات کو پار کر جائیں عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے تھے یعنی بتانا چاہتے تھے لوگوں کو کہ تم میں سے ایک ایسا شخص ہے جو یہ چاہتا ہے کہ جب وہ مر جائے تو اٹھایا نہ جائے کیونکہ وہ اللہ کا سامنا نہیں کر سکتا وہ کیسے گوارہ کرے گا کہ اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہو جائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا جس شخص سے سوال ہو گیا اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے کہ گناہ کیے تھے کہہ گا جی کیے تھے یہ گناہ کیے تھے کیے تھے اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کیوں کیے تھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شخص مارا گیا ہلاک ہو گیا وہ شخص جس سے پوچھ لیا کیوں کیوں کر دیا تو وہ مارا گیا کیونکہ جواب ہی نہیں ہے ہمارے پاس اس بات کا سورہ معون میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنی نماز سے غافل ہے ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے وہ شخص جو کہ نماز پڑھتا ہے نیکن نماز سے غافل ہے نماز کا چور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نماز کا چور وہ ہے جو رکو صحیح نہیں کرتا سجدہ صحیح نہیں کرتا قیام صحیح نہیں کرتا یہ نماز کا چور ہے تو کیا خیال ہے جب کل اللہ تعالی مجھ سے اور آپ سے پہلا سوال جب ہم وائبہ دینے جاتے ہیں تو وائبہ میں کیا ہوتا ہے ہم سے جب پہلا سوال پوچھا جاتا ہے اور ہم اس کا جواب دے دیتے ہیں اگر صحیح ہوتا ہے تو سامنے جو انویجلیٹر جو ہمارے پروفیسر بیٹھے ہوتے ہیں کہتے ہیں کچھ دمخم ہے اس شخص میں اگلا سوال بھی پوچھتے ہیں پھر اگلا سوال لیکن اگر پہلا ہی سوال کا جواب میں غلط دوں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہمیں رٹہ فیکشن ہے یا صحیح طور پر پڑھ کر نہیں آیا یا یہ شخص نکل کر کے پاس ہوا ہے تب اس کو کچھ نہیں آتا اور پھر وہ اگلے سوال بھی ایسے زمین پوچھتا اور کہتا ہے جی جائیے تبرانی شریف کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ پہلا سوال نماز کے مطالق ہوگا تو کل جب پہلا سوال نماز کے مطالق ہوگا تو کیا میں اور آپ اس سوال کے لئے تیار ہیں اپنا محاذبہ کیجئے آج بستر پر جب جائیں تو ضرور بس ضرور سوچئے گا میرا مقصد یہاں پر آپ لوگوں کو صرف ایک بات بیان کر دینا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا تھا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ اگر کوئی ایک شخص آپ کی وجہ سے ایمان لے آیا تو یہ آپ کے لئے سرخ اونٹوں کی دولت سے بہتر ہے آج اگر کوئی شخص رات کو بستر پر جانے سے پہلے خود سوچ لے کہ یار کیا آج میں نے نماز اس طرح ادا کی ہے جس طرح نماز ادا کرنے کا حق تھا اگر نہیں کی تو وہ اہد کرے کہ کل میں اپنی نمازیں ویسے ہی ادا کروں گا جیسے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس ایک بدو آیا عرب کا بدو دہاتی آدمی اور آ کر کہنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عمل پوچھیں جنت میں جانے والے عمل بتا دیجئے آپ نے عمل بتا دی ہے جب عمل بتا دی ہے تو اس نے کہا بس جو آپ نے بتایا ہے میں ویسا ہی عمل کروں گا نہ اس میں سوئی کے ناکے کے برابر اضافہ کروں گا اور نہ کمی کروں گا وہ جانے لگا اور جاتے ہوئے اس کا پاؤں ایک اس کی اونٹنی کا پاؤں کسی گڑھے میں پڑا وہ اوپڑ سے آ کر گرا اور ہلاک ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے اس کے موں میں جنت کے میوے ڈال رہے ہیں عمل کوئی نہیں کیا عمل کوئی نہیں کیا لیکن نیت خالص کر لی تھی کہ آپ جو عمل کروں گا وہ سنت کے مطابق کروں گا عمل کوئی نہیں کیا اللہ تعالی نے بخش دیا یہ ہے کمال ناظرین اگر میں آج رات یا آج ابھی یہ تہیہ کر لوں کہ میں اب جو عمل کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ وہ کروں گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو ممکن ہے آپ کی بھی بخش ہو جائے اور اس بحانے میری بھی بخش ہو جائے اس کے علاوہ اگر جو نمازی ہے جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ اپنے آپ کو کوئی طوب چیز یا ترم خان نہ سمجھے یاد رکھئے گا یہ جو نیکی کا تکبر ہے نا معذرت کے ساتھ معذرت کے ساتھ ہمارے بہت سارے لوگ میجورٹی جو ہے وہ نیکی کے تکبر میں مبتلا ہے کیا نیکی کا تکبر جناب میں تو نماز پڑھتا ہی ہوں نا چلو تین وقت ہی پڑھتا ہوں دو وقت ہی پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں اس کو دیکھو وہ تو پڑھتا ہی نہیں ہے میں اللہ کے راستے میں بھی تو خرچ کری دیتا ہوں میں دیکھو لوگوں کے خدمت بھی تو کری دیتا ہوں وہ تو کرتے ہی نہیں ہیں جناب ان سے تو اچھا ہی ہوں جناب یہ نیکی کا تکبر ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ نے ایک شخص کا ذکر فرمایا آپ نے فرمایا کہ ایک شخص بہت نیکوکار تھا اس کا ایک بھائی تھا جو کہ بہت بدکار تھا بہت گناہوں میں ملوث تھا تو جو نیکوکار نیک جو بھائی تھا اس نے اپنے بد بھائی کو کہا کہ تجھے تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ معافی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ نے وقت کے نبی کے پاس فرشتے کو بھیج دیا اور فرمایا اس کو کہو کہ یہ کون ہے جو ہم پر قسم کھاتا ہے کہ ہم اس کو نہیں بخشیں گے اس سے کہو کہ ہم نے تجھے پکڑ لیا اور اس کو بخش دیا نیکی کا تکبر بہت بری شئیر ہر شخص اپنے زوم میں تھا اپنے زوم میں بیٹھا ہوا ہے کہ جناب میں کچھ میں کچھ سورہ مدسر آیت بیالیس اور تین تالیس جنتیوں کو سوال اللہ تعالیٰ نے نکل کیا ہے اس میں جنتی سوال کریں گے کس سے دوست کیوں سے کیا سوال پوچھیں گے سوال یہ پوچھیں گے کہ تمہیں کیا چیز تھی جو کہ دوزخ میں لے کر آگئی دوست کی جواب دیں گے ناظرین ایسا جواب جو آج ہم روزانہ سنتے ہیں وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے تو یہ بات آج ہمیں دوزخ میں لے کر آگئی تو آپ سوچئے کہ آج ہمارے معاشرے میں بھی کتنے لوگ ہیں یا ہم خود اپنا محاذبہ کریں کہ آج پانچ وقت کی نماز میں سے تین نمازیں گزر چکی ہیں میں نے کتنی پڑھی ہے جو میں نے ادا کی ہیں تو اس میں خشو اور خضو کتنا تھا میرے کاروبار کی لسٹے تو اس میں تین نہیں ہو رہی تھی میرے بچوں کے مسائل تو اس میں ڈسکس نہیں ہو رہے تھے میری بیوی کی شاپنگ تو اس میں ڈسکس نہیں ہو رہی تھی میری نماز کتنی اللہ کے لیے تھی اور کتنی میرے گھر کے لیے تھی ہم اس کا محاذبہ ضرور کریں اس کے علاوہ ہمارے پاس صحابی فرماتے ہیں کہ ہم میں نماز میں پیچھے رہنے والے لوگ اب نماز میں کونسی نماز میں پیچھے رہنے والے لوگ مردوں کے لیے نماز فرض کی گئی باجمات اگر کوئی شرعی حضور ہے تو اس میسس پر وہ اگر وہ گھر میں نماز ادا کرتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن اس پر نماز باجمات فرض کی گئی ہے اور وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے باجمات طمان ایسی نماز کے جس کے اندر ہم اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے یہ نماز ہمیں کیا بتائی گی ڈسیپلن سکھائے گی امام کہے گا اللہ اکبر ہم کہیں گے اللہ اکبر امام رکو میں جائیں گے ہم رکو میں جائیں گے امام صاحب سجدے میں جائیں گے ہم سجدے میں جائیں گے ڈسیپلن سکھاتا ہے ہماری لائف میں کتنا ڈسیپلن ہے کتنے لوگ سگنل پر کھڑے ہوتے ہیں کتنے لوگ رو میں یا کتار میں یا کیو میں کھڑے ہوتے ہیں یہ سارے میار کیا آج میں اور آپ اپنے اوپر وضع کر سکتے کہ نہیں مشکل ہوتی ہے ستائیس درجہ افضل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کے نماز ستائیس درجہ افضل تو ستائیس درجہ افضل جو جماعت ہیں میں اور آپ کے عدا کرتے ہیں شرعہ حضور کون سے شرعہ حضور نماز جو اگر میں جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتا تو ستائیس شرعہ حضور کون سے ہے آپ کو رفعہ حاجت کی ضرورت ہے آپ کو پشاب یا لیکٹن کرنے جانا ہے یا باتروم آپ نے جانا ہے تو وہ آپ کے لئے ضروری چیز یہ ہے کہ رفعہ حاجت پہلے کر کے آئیں اور پھر جماعت کے لئے آپ جائیں رفعہ حاجت پہلے ضروری آپ کے لئے یعنی اگر آپ کو پہلے اس کی شدت ہے تو پہلے آپ اس سے فارغ ہو کے آئیے اور پھر نماز میں کھڑے ہوئی ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس کی شدت دیو اور آپ نماز میں بھی کھڑے ہو یہ نماز ریکوائیڈ نہیں ہے اللہ کے نبی نے منع فرمایا کھانا چندیا جائے آپ کے سامنے اور پھر کھانے کا چھوڑ کر آپ نماز پڑھنے چلے جائیں صحابیٰ فرماتا ہے میں کھانا کھا رہا ہوتا تھا اور میں کرت کی آواز سن رہا ہوتا تھا کہ کرت کی آواز مجھے مسجد سے آ رہے ہوتی ہے لیکن میں کھانا کھاتا تھا یہ ایسا بھی نہیں کہ ہم کھانا صرف نماز کے این وقفری کھانا چننے کے لیے آرڈر کر دیں ایسا نہیں ہے انمال امالو بن نیات نیتوں کا دار و مدار عملوں کا دار و مدار نیت اوپر ہے اللہ پہتر جانتا ہے کہ آپ کی نیت کیا تھی اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے انہو علیم واصر رو قولکم عویج حروبی سورہ ملک کی آئیت واصر رو قولکم عویج حروبی تم باتوں کو تیز کہو یا آہستہ کہو ہلکے سے سرگوشی کرنا سرگوشی کرنا واصر رو قولکم عویج حروبی انہو علیم بذات صدور بے شک وہ تو تمہارے دلوں کے حالوں کو جانتا ہے اٹھائیس میں پارا جہاں سٹارٹ ہوتا ہے قسم اللہ میں اپنی ناظرین کو دعوت فکر دیتا ہوں آج ضرور جا کے اس کو پڑھئے گا جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے نا یہ حضرت خولہ کا ذکر ہے حضرت خولہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کیا کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر نے مجھے کہہ دیا ہے کہ تیری پیٹ مجھ پر ویسی ہی ہے جیسے میری ماں کی اس کو ظہار کرنا کہتے تھے پرانے وقتوں میں جب اس طرح وہ ایامی جہلیت کے اندر جب اس طرح کہہ دیا کرتے تھے تو طلاق ہو جایا کرتی تھی عورتوں میں عورت مرد سے الگ ہو جاتی تھی یہ عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور آ کر عزت خولہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر نے مجھ کو یہ کہہ دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا کیا حکم اللہ کے نبی خاموش ہو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں اس کمرے میں موجود تھی اور میں اس عورت کی آواز نہیں سنتی تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا رشاہ تنماتا ہے قد سمی اللہ واللہ نے سن لیا اس عورت کو جو آپ سے اپنے شہر کے معاملے پر جھگڑ رہی تھی قربان جائیے میرے رب پر کہ وہ اتنی باریکیوں کو سننے والا ہے یہیں سے ہم اس بات کو کنٹینیو کریں گے یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک وقفہ اس امید کے ساتھ کہ آپ اور ہم جڑے رہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین بات ہو رہی تھی حضرت خولہ کے اس واقعے کی جو کہ 28 میں پارے کے سٹارٹ میں موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ میں اس کمرے میں موجود تھی جہاں پر یہ وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کر رہی تھی اور یہ چیزیں آپ کے ذہن میں آپ کے گوشت گزار میں کر دوں کہ وہ کمرے کوئی اتنے بڑے بڑے کمرے نہیں ہوتا تھیں جیسے ہمارے آشکل کے کمرے ہاتھ اٹھائیں تو چھت کو لگ جایا کرتا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں اس کمرے میں موجود تھی ایک کال لیتے ہیں اور پھر یہی سے اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم علیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آمیر بولنا ہوں میں لیاقتباز ہے جی آمیر صاحب بولی مجھے اس میں یہ معلوم کرنا ہے آپ کا جیس آفٹر ہے جی چاشت کی نمازیں ہیں اس کا کیا حکوم ہے کہاں کہاں ذکر آئے ہوئے چاشت کی نمازیں مختلف نمازیں جو بتائی گئی ہیں جی جی اس کے بارے ہیں ٹھیک ہے بالکل میں بتاتا ہوں دیکھیں اس جی جی اسلام علیکم واضح چاشت کی نماز کا جو ذکر ہے میں پہلے اس حضرت خولہ کے واقعے کو مکمل کر لوں اور پھر اس بات کو کنٹینیو کرتا ہوں حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کمرے میں موجود تھی حضرت عائشہ فرماتی ہے میں وہیں موجود تھی لیکن مجھے آواز نہیں آتی تھی اس حضرت کی لیکن میرے مالک نے میرے رب نے وہ سات آسمان اوپر سن لیا اس حضرت کی بات اور اللہ تعالیٰ نے شاید وقت قسمی اللہ اللہ نے سن لی اس حضرت کی بات جو کہ آپ سے اپنے شہر کے معاملے پر جھگڑ رہی تھی حضرت خولہ بہار گئی اور بہار گئی کہ اپنے بچوں سے دعائیں کرواری ہیں بیٹا میں دعا کرتی جاتی ہوں تو مامین کہتے جانا یا اللہ ہماری دعا قبول کر لے یا اللہ یہ کام یا اللہ شہر کا معاملہ یہ دعائیں کر رہی ہیں اور بچے آمین آمین کہہ رہے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ عورت کہاں گئی یہ ابھی مجھ سے اپنے شوار کے معاملے پر جھگڑ رہی تھی اللہ تعالیٰ نے کہاں یا رسول اللہ یہ رہی یہ رہی اور بلا کر لے کر آئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں عادل فرمایا کہ نہیں یہ ظہار سے طلاق نہیں ہوتی اور وہ اور حضرت خوالہ رضی اللہ بڑی خوش خوش اپنے گھر واپس گئی یعنی میرا رب تو یہاں پر جہاں آپ بیٹھ کر اللہ سے دعائیں مناجات کریں نماز کیا ہے اللہ تعالیٰ سے اہدنا صراط المستقیم یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا صراط اللذین آنمتا علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انام کیا غیر المغذوبی علیہم ولا دعا لین آمین اور نہ ان لوگوں کا راستہ جس پر تو غزبنات ہوا آمین یا الہی قبول فرما لے یہی ہم نماز میں کرتے نماز میں ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہی وہ دعائیں ہیں جو ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اہدنا صراط المستقیم مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ میں صراط المستقیم لیکن مسئلہ یہ ہے ہم تو صرف اور صرف اس سوتے کی طرح رٹ کر سنا رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد نبی میں ایک رسی بندی ہوئی تھی دو ستونوں کے درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت رہا ہے صحابہ سے یہ رسی کیوں باندھی گئی ہے کہہ لے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا عبادت کرنے مسجد نبی میں جب آتی ہیں تو جب عبادت کرتی ہیں اور جب نیند کا غلبہ ہوتا ہے رات میں تو وہ پھر اس رسی کا سہارہ لے کر تھوڑی دیر آرام کر لیتی ہے اور پھر جب تھوڑی تشفی ہو جاتی ہے تو پھر نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کھول دو جب تمہیں نیند آیا کرے تو نماز کو چھوڑ دیا کرو سو جائے کرو کیونکہ اگر تم نیند کے غلبے کی حالت میں نماز پڑھو گے تو تمہیں نہیں معلوم کہ تم دعا کر رہے ہو کہ بددعا کر رہے ہو یہی وہ نماز ہے جس میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جس میں میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی اہدین السرات علیہ یہ سورہ فاتحہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت وائز چانسلر مدینہ یونیورسٹی جو اس وقت صحابہ صفحہ کی جو یونیورسٹی تھی جو اللہ کے نبی نے ایک چبوترہ قائم کر رہا تھا صحابہ صفحہ کا جس میں لوگوں کو تربیت دی جاتی تھی تعلیم دی جاتی تھی اس کے وائز چانسلر سب سے پہلے تھے عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی اس حدیث کے لا صلاة لمن لم یقرح بفاتحہ تل کتاب نہیں ہے نماز بغیر سورہ فاتحہ کے تو سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے تو روزانہ ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ لیں لیکن اس کا اثر ہم پر نہیں آ رہا اس کے علاوہ جو ہمارے بھائی نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ جناب لیاکتباد سے سوال تھا کہ جو چاش کی نماز کا ذکر کہاں پر موجود ہے تو سوفیئر میں تو کوئی موجود نہیں ہے سوفیئر جو قرآن مجید کا الحمدللہ میں نے ڈیزائن کیا ہے اور آمیر اکسلام آباد سے ایک اور کال ہے پہلے ہم وہ لے لیتے ہیں پھر دونوں سوال کال کا ایک ساتھ جواب دیتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم صرف یہ پوچھنا تھا اپنا کہ اگر آپ کی میں اس سوپر سے ہٹکے یہ نماز گئے کہ اگر آپ کی بیوی سے کوئی غلطی ہوگی ہو کوئی ایسی زید بڑی غلطی نہیں دیکھیں کی ایک چھوٹی بڑی جو کبھی اتفاق ہو گیا تو اس کو معاف کرنے کا کیا سیصلہ ہے مطلب اسے کیا کس طرح بیوی کو کس طرح معاف کرنا جی جی مطلب ہے کہ وہ کوئی غلطی ہوگی ہوگی وہ اس کی کیم جو زندگی میں ہو جاتی ہیں جی جی بالکل بالکل میں سمجھا میں بتاتا ہوں پہلے تو جو چاش کی نماز کا ذکر جو کر رہا تھا تو software www.nuzool.com سے ڈبل او ایل ہماری سکین پر بھی آ رہا ہوں گا نوزول.com وہاں سے بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کسی نے اس کا online version پڑھنا ہو تو www.quranraj q u r a n r a j dot com quranraj dot com سے online version وہاں سے حدیث اور قرآن جو بھی چیزیں اس کو چاہیے ہیں وہاں سے آپ سرچ کر سکتے ہیں نماز کا جو چاشت کا اور ابوابین کا اور ان کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے حدیث میں ملتا ہے اور اس کے لئے بڑی اچھی ایک حدیث آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح فجر کی نماز کے بعد جب صورت نکل جاتا ہے تو دو رکعت اگر نماز پڑھ لے چاشت کی نماز پڑھ لے تو اللہ کے نماز پڑھ لے تو اللہ کے نماز پڑھ لے کسی نے اگر جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے ایک حدیث تو یہ آتی ہے دوسری حدیث اللہ کے نبی نے یہ بہن فرمائی کہ انسان کے جسم میں تین سو ساٹھ جوڑ ہیں اور ہر جوڑ کا صدقہ دینا انسان کے لئے لازم ہے وہ سبحان اللہ کہتا ہے تو ایک جوڑ کا صدقہ ہو جاتا ہے الحمدللہ کہتا ہے تو ایک جوڑ کا صدقہ ہو جاتا ہے اللہ کے نماز میں کوئی شخص اگر دو رکعت نماز پڑھ لیتا ہے صبح صورت نکلنے کے بعد تو اس کی لئے تین سو ساٹھ جوڑوں کا صدقہ ہو جاتا ہے تو یہ بھی حدیث میں آتا ہے اس کے علاوہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چاش اور عبابین یہ ایک ہی نماز کے نام ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو افضل وقت ہے چاش کی نماز کا وہ وہ ہے کہ جب اونٹنی کے بچے کے پاؤں جلنے لگیں سورج کی تمازت سے حدد سے جب وہ جلنے لگے تو وہ صحیح وقت ہے چاش کی نماز کا یعنی تھوڑا سا سورج تلو ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس کے نماز پڑھیں تو وہ اس کا افضل وقت ہے لیکن نماز کا افضل وقت اس وقت ہی شروع ہو جاتا ہے جب سورج نکل جاتا ہے اللہ کرمی نے سورج نکلتے وقت اور ڈوپتے وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے آپ نے فرمایا ہے یہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان میں سے ڈوپتا اور نکلتا ہے تو اس لئے اس وقت نماز نہ پڑھا یہ اس وقت منع کیا گیا ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سر میرے یہ سوال ہے کہ اگر مغلب کی نماز میں پہلی دو رکات میں اس سے رہ گئی ہیں اور تیسری رکات میں میں پہنچ گیا ہوں جو رہ گئی ہیں وہ دو میں کس طرح ادا کروں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں میں بالکل بتا دیتا ہوں پہلے جو اکاری صاحب سے میں نے پوچھے وہ کہتے ہیں پہلی رکات میں ایک تشاہد میں دوائشنا پڑھے گیا پھر دوبارہ کھڑا ہونا گا پھر تیسری ایک آدمی سلام دیتنا ہوگا دیکھیں میں آپ تو میں دونوں باتیں بتا دیتا ہوں جو حدیث ہے وہ بھی بیان کر دیتا ہوں بلکل ٹھیک ہے سلام علیکم دیکھیں پہلے تو میں جواب دوں آمر صاحب کو جو اسلام آباد سے اسلام آباد سے جو ہمارے پاس نے حضرت عناس صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے دس سال خدمت کی اور دس سال خدمت میں کبھی اللہ کے نبی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ عمل تم نے کیا اور یہ نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا یہ بھی نہیں پوچھا کبھی تو پھر تو بیوی کا درجہ تو اس سے کہیں زیادہ ہے ہم اس کو احسن طریقے سے سمجھا سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری محدیث اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے تو میں جیسی عورت مل جائے اس سے ویسا ہی خائدہ ہوتا ہوں یعنی زیادہ مین میخنے نکالنے کی کوشش نہ گرے ہم میں بھی بہت ساری کوتائیوں ہوتی ہیں جس طرح وہ ہمیں معاف کرتی رہتی ہمیں بھی چاہیے کہ اس کو معاف کرے بلکہ اس سے زیادہ اچھی بات میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں جتنی آپ دسترس یا قدرت اس عورت پر رکھتے ہیں اللہ اس سے کہیں زیادہ قدرت آپ پر رکھتا ہے سورہ فاطر میں پنتالیسویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے کمال کی آیت بیان فرمائی میں جب پڑتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس آیت کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے عملوں کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دیتا تو روح زمین پر ایک جاندار کو زندہ نہ چھوڑتا دوابی کا لفظ استعمال ہوا ہے جاندار انسان نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے عملوں کی وجہ سے پکڑنے لگ جاتا تو روح زمین پر ایک جاندار کو زندہ نہ چھوڑتا یعنی اللہ تعالیٰ درگزر کرتا رہتا ہے چھوڑو کوئی بات نہیں چھوڑو کوئی بات نہیں ورنہ خود سوچیں میں ایک نیک عمل کرتا اس کے بدلے مجھے ایک نیکی ملتی ایک روٹی ملتی میں نیک عمل کروں ایک روٹی مل جائے تو سوچیں میں کتنے دن کے فاقعے پر ہوتا آج جبکہ سب سے بڑی بات میں یہ بیان کروں کہ اگر میں جب پیدا ہوا تھا مجھے یہ بتائیے میں نے کون سا نیک عمل کیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بالکل صحیح سالم پیدا کر دیا دونوں ہاتھ دونوں آنکھیں دونوں کان ساری چیزیں کے ساتھ پیدا کر دیا چھوٹی سے نعمت ہے تھوک کا پیدا ہونا اگر یہ تھوک انسان کی جسم میں پیدا ہونا بند ہو جائے نا تو دنیا میں کوئی ایسی میڈیسن نہیں ہے جو اس تھوک کو پیدا کرتے گئے جس کو معمولی سی بات سمجھتے ہیں تو سوچیں اللہ تعالیٰ ہم پر کتنی قدرت رکھتا ہے اور ہمیں معاف کرتا رہتا ہے تو ہمیں بھی اپنی بیوی سے درگزر کرنا چاہیے اللہ کے نبی کی احسابی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اس طرح سرف نظر کرتے تھے جیسے دیکھا ہی نہیں اگر ہم کوئی اس طرح کیا بات کر دیا کرتے تھے کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو سرف نظر کر دیتے تھے ہر بات پہ پکنے نہیں بیٹھ جاتے تھے مین مکھنے نہیں نکالتے تھے جناب آج نمک تیز ہو گیا تو پیچھے ہی پڑ گیا نمک نہیں ہلتی ہو سکتی انسان ہے تو یہ ہمیں اسیس کا خیال رکھنا چاہیے پھر جو دوسرا تیسرا ہمارے بھائی نے ایک سوال پوچھا تھا کہ مغرب کی نماز اگر میں آخری رکعت میں شامل ہوا ہوں تو کس طرح اس کو ادا کروں تو دیکھیں جی جو آخری رکعت میں آپ شامل ہوئے وہ آپ کی پہلی رکعت ہے بس اب آپ خود سمجھ لیجی اس کے بعد کی آپ نے دونوں رکعت کس طرح ادا کرنی میں نے بات پوری کر لی تیسری رکعت میں جب آپ شامل ہوئے تو وہ آپ کی پہلی رکعت ہے امام صاحب کی وہ تیسری تھی آپ کی وہ پہلی رکعت ہے اور باقی نمازوں کو آپ جسو دو رکعت جو آپ رہ گئی ہیں تو آپ وہ باقی دو رکعتوں کو آپ پہلے دوسری ادا کریں گے اور پھر تیسری ادا کریں گے تو دوسری میں بھی تشہود کریں گے اور تیسری میں بھی تشہود کریں گے تو اس طریقے سے آپ نے نماز ادا کرنی ہوگی حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم محافظ بھی تھے باڈی گارڈ جس کو ہم کہتے ہیں یہ وہ صحابی ہیں اللہ کے نبی کے بعد صحابہ آیا کرتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مابا پاپ پر قربان اور پھر کوئی بات بیان کرتے تھے سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واحد وہ صحابی ہیں جو کہ یہ ایک بیان کر دیا یعنی جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ اہد کے دن جنگ اہد جس میں حضرت عمر فاروق جیسے صحابی بھی چلی گئے تھا حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر نکالتے تھے جوڑتے تھے اور پھر مارتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا آپ نے کہا سعاد لاؤ تیر تمہارے کمان میں میں دیتا ہوں تمہیں تیر میں دیتا ہوں نکال نکال کے تم مارو اے سعاد میرے ماں باپ تم پر قربان یہ واحد صحابی ہیں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے سعاد میرے ماں باپ تجھ پر قربان اور یہ وہی سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ایک دن اللہ کے نبی کے پاس آئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سعید مانگو کیا مانگتے ہیں حضرت سعید علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا کر دیجئے یا اللہ جب بھی سعید کوئی دعا کرے اس کی دعا کو قبول کر لے نہ مستجاب الدعوات بنا دے انشاءاللہ ہم آگے جا کر جب ایک ٹاپک ہمارا ہوگا والدین کے حقوق اس وقت میں ایک اور واقعہ بیان کروں گا یمن کا جو کہ اس طرح کا اور اس سے ریلیٹڈ سعید بن نبی وقاس کہہ لئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما دیجئے کہ یا اللہ جو سعید دعا کرے اس کو قبول کر لیا اگر تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے سعید رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ ایک کام کرو اگر آپ اس طرح کے مستجابو دعوی جو دعا کرو قبول کروانے والا بننے چاہتے ہو تو حلال کھاؤ حلال کا ٹکڑا کھاؤ حضرت سعید قربان جائیے اتنی کمال کی بات بیان کری کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور دعا کر دیجئے کہ سعید جب بھی کھائے تو حلال ہی کھائے اللہ کی نظرم آئے یا اللہ سعید کے موں میں جو بھی لکمہ جائے تو حلال ہی جائے جو دعا کرے وہ قبول کر لینا یہی سعید ایک دن اپنی کسی لونڈی کو کنیز کو کوئی غلطی ہو گئی کام کرتے وقت کوڑا لے کے مارنے لگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین تھے آگے انہوں نے درہ لیا اور دو تین حضرت سعید رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی لکھا دیا حضرت سعید رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تو میری کنیز تھی میری لونڈی تھی میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا میں قدرت رکھتا تھا اس پر لیکن آپ نے جو مجھے مارا تو کس بیسس پر مارا آپ کا کیا حق بنتا تھا آپ کو کچھ کہتا سکتا نہیں ہوں آپ کو کچھ کہتا سکتا نہیں ہوں وہ اس لیے نہیں کہہ سکتا آپ امیر المومنین ہیں لیکن دعا کر سکتا ہوں حضرت عمرہ فاروق کہلے کہ سعید بیر بیوکاس دعا نہ کرنا میرے لیے دعا نہ کرنا مجھے پتا ہے تو مستجاب دعویات ہو یہ سارے عمل کس طرح ملے کہ نمازوں میں خوشو خضو ہوتا تھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق انعائت فرمائے نماز کو خوشو خضو کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائے ہم سے جو لگزش نماز کے دوران میں ہوتی ہیں اس کو دور کر دے ہم سے اور ہمارے لیے آسانی کا معاملہ پیدا فرما دے ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما دے ہمارے اہل و عیال کو بخش دے ہمارے جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بخش دے جو بیمار ہیں ان کو شفائق کاملہ آتا فرما دے ہم سے جن لوگوں نے بھی دعا کے درخواست کیے ان تمام لوگوں کی دنیا اور آخرت کی جتنی پریشانیاں ہیں ان کو دور کر دے یہاں پر ہم لیں گے ایک بریک ہے ہمارے پاس اکے یہاں پر ہمارے پاس جو کچھ لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے درخواست کی ہے جیسے جو ہمارے پاس کچھ کالرز ہیں انہوں نے ہمارے پاس ہمیں دعا کے لیے کہا تھا کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ ہمیں گائے بگائے وسään کے ذریعے یا اس کے ذریعے ہمیں کالز کے لیے کہا خود وربلی طور پر دعا کے لیے کہتے کہتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے لیے یا اللہ جنہوں نے ہم سے دعا کے درخواست کی ہے ان تمام لوگوں کے لئے آسانی کا معاملہ پیدا فرما یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما یا اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے کہ جو شخص تین دفعہ دوزخ سے آزادی کی دعا کر لے جو شخص تین دفعہ جنت میں جانے کی تس سے دعا کر لے تو تو اس کو عطا فرما دیتا ہے تو یا اللہ ہم تس سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تُو ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے دوزخ کی آگ سے بچا لے اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں داخل فرما لے یا اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تُو تیری رحمت ہی دھاپ کر ہر شخص کو جنت میں لے کے جائے گی تو یا اللہ ہم تیری رحمت کا تقاضی تُس سے کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنی رحمت میں دھاپ کر ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس میں داخل آتا فرما دے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان بھی ہے کہ جب بھی تم جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو کیونکہ ساری نہریں وہیں سے پھوٹتی ہیں تو یا اللہ ہم تُس سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں سوال کرتے ہیں یا اللہ میرے لیے میرے سال اہل و ایال کے لیے میرے تمام دوستوں کے لیے اس ٹیم کے لیے تمام امت مسلمہ کے لیے آسانیاں پیدا فرما ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما یا اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ جو دنیا مانگتا ہے تو تو اس کو آخرت دینا چاہے تو دینا دینا چاہے تو نہ دے لیکن جو تس سے آخرت کا سوال کرتا ہے تو اس کو دنیا بھی دے دیتا ہے یا اللہ ہم تس سے آخرت کا سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری آخرت سمار دے یا اللہ ہماری آخرت سمار دے ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس میں خلوص خالص نیت ہمارے دے ہمارے ساتھ ہمارے شامل حال کر دے یا اللہ تیرے نبی کا فرمانے جو نماز ادا کرتا ہے یا اللہ اس کو معاف کر دینا تیرے ذمہ ہے تو یا اللہ ہمیں نمازیوں کو ہمیں نمازوں کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ ٹوٹھی پوٹھی جیسی بھی عبادتیں کرتے ہیں یا اللہ قبول فرمالے اور یا اللہ ہمیں پکا سچا تیرہ تیرہ ہی محتاج رکھ اور ہمیشہ تیرہ ہی محتاج رکھ بندوں کی محتاجگی سے بچا اور یا اللہ آخر میں وہ دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی تُس سے بھلائیاں مانگی ہیں یا اللہ اس ساری بھلائیاں ہمیں عطا فرما دے جس شر سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تُس سے پناہ مانگی ہے یا اللہ اس شر سے بھی ہمیں بچا لے یا اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرمالے آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین سبحان ربک رب العزت و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین یہاں پر ہم چلتے ہیں ایک سبق آموز واقعے کے جانب میں یہاں پر آپ سے اجازت چاہوں گا اور کل ایک نئے ٹاپک اور نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے جہاں پر میں آپ سے دوں گا اللہ حافظ اور جو لغزش یا جو بھی کوتائی اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہو گئی ہو تو میں آپ سے اور اللہ تعالیٰ سے اس سے معافی کا طلبگار ہوں تو یہیں پر ہم لیں گے ہم چلتے ہیں ایک پروگرام سیگمنٹ کے جانب جو کہ ایک سبق آموز واقعہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین و علیہ آلہ و اصحابہ اجمعین و من اتباہم الیوم الدین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین کرام آج الحمدللہ ہم سورہ بکرہ میں سے ایک واقعہ کو دیکھیں گے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ایک انتہائی پیارے اور برگزیدہ بندے کے بارے میں ہے ایسا شخص جو کہ دربار میں بھی کھڑا ہو کے ایک ظالم اور جابر حکمران کے سامنے اپنے رب کی دعوت کو علل اعلان رکھ دیتا ہے یہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ ایک مقالمہ ہے جو انہوں نے اسے الاصل رب العالمین کو پہچاننے کی طرف جو دعوت دی گئی اس کے حوالے سے ہمیں ملے گا یاد رہے کہ نمرود جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو رب کا ہونے کا دعوت کرتا تھا اس لئے یہاں پہ آپ کے سامنے رکھا گیا کہ اصل رب العالمین کی طرف دعوت دی آئیے اس واقعے کی طرف چلتے ہیں جو سورہ بکرہ کے پینتیس میں رکوع میں آیت نمبر دو سو اٹھاون میں صرف ایک ہی آیت میں نکل کیا گیا لیکن واقعہ تن اس میں میرے اور آپ کے لئے بے پناہ حکمت بھرے معاملات موجود ہیں فرمایا یہ جا رہا ہے کہ کیا آپ نے اس شخص کے معاملے پر غور نہیں کیا جو ابراہیم علیہ السلام سے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا نمرود کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ کوفہ کا بادشاہ رہا کوفہ یعنی کہ جو کہ آج کا عراق کے حوالے سے جانا جاتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے تو آپ جانتے ہیں کہ 175 سالہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اللہ سبحانہ وتعالی کی فرما برداریوں سے بھری پڑی یقین جانئے کہ ایسا پیارا نام ہے ابراہیم علیہ السلام کا کہ جب ہم یہ لیتے ہیں تو وہ ذا کا تعمل ایمان ایمان کا مزہ چک لیا اس شخص نے کچھ اس طرح کا معاملہ بن جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام اس لیے کہا گیا کہ اپنی ذات میں امت ہیں یعنی ایسا کام جو ایک امت نے مل کے کیا ہو ابراہیم علیہ السلام نے تن تنہا کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ بہت ہی عالی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں سے محبت کرنے کی توفیق نائد فرمائے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے والد کو دعوتی حق کی طرح بلاتے ہیں اور ان کے والد کا ایک بڑا خاص معاملہ تھا کہ یہ نمرود کے ہی دربار میں ایک عالی اہددار تھے آپ اندازہ کیجئے کہ نمرود جو کہ خدائی کا دعویٰ کرتا اور اس اعتبار سے کرتا تھا کہ دیکھو یہ جو حکومت ہے احراب کے سلطنت ہے لوگ ہیں یہ سب کے سب میرے تابیں ہیں آخر یہ میرے تابیں ہیں کسی وجہ سے ہیں تو کیا کرنا چاہیے میرے لئے آگے تم بھی ہے ابراہیم علیہ السلام چپ چاپ جو ہے ہتھیار ڈال دو لیکن ابراہیم علیہ السلام الحمدللہ اپنے والد کو بھی حق کی طرح بلارے یہ قوم مشرق بھی تھی بت پرسک بھی تھی انہوں نے بہت سارے بت بھی گھڑ کے رکھے ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام ہم مستقل اپنے والد کو دعوت دیتے رہے بلکہ ان کے والد تو اکثر و بہتر یہ کہتے تھے کہ یہ بت ہیں جاؤ جا کے بزار میں بیچ کے آؤ والد کو حق کی دعوت دیتے رہے نہیں آئے پھر قوم کو حق کی دعوت دی قوم نہیں آئے جب یہ باتیں زیادہ بڑیں تو ابراہیم علیہ السلام انشاءاللہ ایک اور مقام پہ ہم اس واقعے کو پڑھیں گے کہ ایک دن بتوں کو توڑ دیا اب یہ سب سارے معاملات ہو گئے تو کیا ہوا کہ خود ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں پیش کر دیا کہ جناب یہ وہ آدمی ہے جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور جو آپ کی ربویت کا بھی قائل نہیں ہے اب اس جگہ سے یہ بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کہ آپ نے اس شخص کے معاملے پر غور نہیں کیا جو ابراہیم علیہ السلام سے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا ان آتاہ اللہ الملک کیا پیارا انداز ہے قرآن مجید کا کہ اس کو یہ حاکمیت اس کو یہ بادشاہت اس کو یہ سلطنت اس کو یہ اختیار کس نے دیا رب کے دیئے ہوئے اختیار پر ہی ایک کمزور محتاج بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے بہرحال اہل ایمان ایسی باتوں میں کوئی اپنا دل چھوٹا نہیں کرتے بلکہ وہ رب کے نمائندے بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں باطل کے سامنے اور یہی معاملہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہوا ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کو دلائل کے اعتبار سے حق کی دعوت دی یہاں پہ ایک مناظرہ کرائی جارہا ہے ڈیبیٹ کرائی جارہی ایک مقالمہ کرائی جارہا ہے اور دیکھیں ہر ہر انداز ہے دین میں اپنی بات کو تسلیم کرانے کے اعتبار سے انشاءاللہ اس بات کو ہم اس واقعے کے خلاصے میں مزید اندہ طریقے سے سمجھیں گے فرمایا گیا کہ اس قولہ ابراہیم ربی اللہزی یوہی ویمید ابراہیم علیہ السلام نے اب اس کو دعوت حق دینے کی کوشش کی اور کہا دیکھو میرا رب تو وہ ہے ایک تو تم اپنے بارے میں رب کا دعویٰ کرتے ہو لیکن نہیں دوست میرا رب وہ ہے ربی اللہزی یوہی ویمید جو زندہ بھی کرتا ہے اور جو مارتا بھی ہے یہ بات جب نمرود نے سنی تو پہلے تو بہت گرم ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی ہے یہ میری ربویت کا انکار کرتا ہے اور مجھے سمجھاتا ہے تو دیکھئے کفر انسان کو اندھا کنزہن کر دیتی اور مشرقی سے اعتبار سے کنزہن ہوتے بھی ہیں کیا کہا اس کے دربار میں جب یہ بات چل رہی تھے تو ایک مقدمہ پیش کیا گیا اس میں ایک شخص حق پر تھا نیک تھا صالح تھا اور اس کی جانخلاصی ہو رہی تھی اسے نجات ملنی تھی اور ایک دوسرا شخص پیش کیا گیا جو کرمینل تھا جو بدماش تھا گڑ پڑی کر رہا تھا قتل و غارت کی تھی اور اسے پانسی کا حکم تھا تو اس کافر کو اور کچھ تو نظر نہیں آیا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اپنی ربوبیت کا روب جھارڈے کے لئے اس نے کیا کیا کہ بھئی ان کا کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ اس شخص کو آزادی ہے اور اس برے شخص کو کیا ہے قتل کی سزا ہے تو اس نے کہا کہ بھائی یہ جو نیک شخص ہے جس کی آزادی ایسا کرو تم اس کو پانسی پہ چڑھا دو اور یہ جو شخص دندناتا پھر رہا ہے قاتل ہے اور مجری میں جسے پانسی چڑھا نہیں دی اسے مزید کھلا چھوڑ دو اور پھر مڑ کے بڑے فاخرانہ انداز سے ابراہیم علیہ السلام سے متوجہ ہو کے کہتا ہے کہ انا احیی و امید دیکھا میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں ناظرین آپ خود بھی اس واقعے سے خود محسوس کر رہے ہوں گے کہ کافر واقعہ تن عقل کا اندھا ہے کہ اس نے ایک حق والے شخص کو مار ڈالا اور نہ حق شخص کو ایک جو حق دار تھا اس بات کا کہ اسے ازادی ملے اسے مار ڈالا اور ایک شخص ایسا کہ جسے اس کے جرموں کی سزا ملنی تھی اسے دوبارہ کھلا چھوڑ دیا اور اس بات پر آ گیا کہ جی میں بھی اسی طرح رب کی طرح زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں اب ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑا اہم معاملہ اس جگہ پہ رکھا اور قرآن مجید مجھے اور آپ کو ڈیبیٹس کے بھی اصول بتاتا ہے اب دیکھیں ہر دور میں ہر نبی کے اپنے امتحان ہوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جنگ نہیں لڑی لیکن اس کے باوجود جو یہ کام کر رہے ہیں کہ ایک ایسے بادشاہ کے سامنے رب کا کلام پیش کر رہے ہیں یہ اپنا ایک امتحان ہے تو بارہ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے یہ نہیں کہا کہ بھائی تم ایسا کرو کہ اس شخص کو جو زندہ کی جس کو مار دیا گیا ہے اس کو زندہ کرتا کیوں اگر یہ بات کہتے تو وہ فوراں مڑ کے کہتا کہ اچھا تم ایسا کرو تم اپنے رب سے کہو کہ اس کو زندہ کرتے یعنی جس کے بارے میں اس نے حکم دیا ہے کہ اس کو کیا کر دیا جائے مار دیا جائے تو ابراہیم علیہ السلام اس کی ذہنی کیفیت کو سمجھ گئے آپ نے موضوع تبدیل کر دیا آپ ایک دوسری بات پہ آ گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا کہ اچھا قال ابراہیم قرآن مجید اس واقعے میں اس انداز سے فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَعْتِ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ دیکھو میرا رب اللہ سبحانہ وتعالی سورج کو لاتا ہے مشرق سے فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ ایسا کر تو اسے مغرب سے لیا میرا رب اس سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تم ایسا کرو اگر رب ہو تو پھر ایسا کرو اسے مغرب سے نکال لو فرمایا فَبُوْحِتَ اللَّهِ يَقَفَر اس بات کو دیکھ کے تو کافر سٹیونڈ رہ گیا مو کھلے کا کھلا رہ گیا کہ بھائی یہ یہ سورج والی بات تو میرے بارے میں نہیں آتی مشرق سے نکالتا ہوا آ رہا ہے اور ایک بڑی اہم ترین بات پہلے ہی عبراہیم علیہ السلام اسے کہہ چکے کہ میرا رب اسے مشرق سے نکالتا ہے مغرب سے تو نکال کے دکھا دے تو کافر کا مو کھلے کا کھلا رہ گیا یہ سات لاکھ بیس ہزار کلومیٹر پہ گھومنے والا سورج کسی کا پابند ہے اس کی ویلوسٹی بھی جو ہے وہ ایک ہے اور اس کا پاتھ بھی پہلے سے ویل ڈیفائنڈ ہے یہ سورج اس رب کی فرما برداری کرتا ہے نمرود تجھے یہ رب نے مال قوت اختیار جہو جلال دیا ہے تو اس پر رب نہ بن بیٹھ بلکہ کیا کر اس رب کے آگے سربت سجود ہو جا تو بھارل اس کافر کے حوالے سے آتا ہے کہ فَفْبُحِتَ اللَّذِي قَفَر اب وہ کافر حق کا بکہ رہ گیا وَاللَّهُ لَا يَحْدِلْ قَوْمَ الظَّالِمِينَ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہدایت نہیں دیتا کسی ظالم قوم کو اس کے اسی واقعے کے بلکل پیچھے بیان کیا ہوا تھا کہ اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُوهُم يُخْرِجُوهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّور اللہ دوست ہے ایمان والوں کا انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے روشنیوں کی طرف جیسے کہ الحمدللہ ابراہیم علیہ السلام پیاری ذات اللہ سبحانہ وتعالی کی نیک بندے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی رحمت سنے حق کو دکھا دیا اور پھر آگے وہ حق کی طرف لوگوں کو بلاریں جبکہ کفر اور تاغوت کا کیا معاملہ رہتا ہے وَلَّذِينَ کَفَرُ اَوْلِيَاءُهُمُ التاغوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ جبکہ کفر والے تاغوت والے گناہ اور فسک و فجور والے انسانوں کو روشنیوں سے نکال کر گمراہی کے دہانے پا لے جا کر کھڑا کر دیتے ہیں اب دوستو فیصلہ میرے اور آپ کے اپنے ہاتھ میں کیا ہمیں روشنی پسند ہے یا اندھیرے اور تاریخیاں روشنی ہے اسلام اللہ سبحانہ وتعالی کے احکام اور کفر کے اندھیرے ہیں یہ زلت گمراہی کفر شرک الہاد بداد یہ ساری چیزیں اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ فرمائیں اب آئیے ہم چلتے ہیں اس واقعے کے خلاصے کی طرف ایک بات ابراہیم علیہ السلام کے کام کرنے کا انداز کہ حق کے لیے وہ بڑی سی بڑی قوت سے ٹکرا گئے ہیں تو کیا خیال ہے دوستو آج میرے اور آپ کے لیے کیا حق کے لیے کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے آپ دیکھیں کہ انسان ایک کپڑا پہنتا ہے کی ٹیکسٹائل کہ لون ہے اور یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے اور فلانا اور دین اسلام کو کوئی برا کہہ جائے تو چلا جائے شخص کیسے ہو سکتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صلاحیتیں اپنی قوت اپنا ہر طرح کا معاملہ جو رب نے مجھے اور آپ کو انعائد کیا وہ کیا کریں رب کے حضور لگائیں آج دین اسلام کے لیے ہم اجنبی بنیں کھڑیں ہوں اپنے رب کے حقامات کو لے کر چلیں اور یہ ہر ہر سٹیج پہ ہونا چاہیے اگر کسی کو قوت گویائی ملے تو وہ اپنے رب کے لیے لگائے اگر کسی کو لکھنے کی صلاحیت ہے تو وہ اپنے قلم سے اپنے رب کے احکامات کو لکھے اور ان کے باتوں کو پرچار کرے اگر اللہ تعالی نے کسی کو بلفل قوت دی ہے تو وہ کوئی قوت بنا کے باطل سے ٹکرائے اور اس کو پاش پاش کرے اگر یہ معاملہ کوئی ٹی وی پہ ہے تو ٹی وی پہ ہے انٹرنیٹ پہ ہے تو انٹرنیٹ پہ جائے اگر کوئی سی بھی طرح کا تحریری طور پہ رسائل ہیں تو رسائل ہر ہر مجمع پہ بارال حق کو پیش کرے جانے کی ضرورت ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اپنی اپنی صلاحیتوں کو اپنے رب کے حضور لگانے کی توفیق دیں ناظرین ہمیں یہ بات بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ کل کو ہم سے ان صلاحیتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا سُمَّا لَتُسْعَلُنَّ يَوْمَئِذِن آنِنَّعِيم آج اگر مال ہے اختیار ہے قوت ہے طاقت ہے کچھ بھی ہے ایسا نہ ہو کہ وہ صرف اور صرف اپنے معاملات میں صرف ہو جائیں بلکہ کیا اپنے رب کے دین کی طرف بلانے اور ایک جگہ پہ اسی لئے فرمایا گیا وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَائِلَ اللَّهِ اس سے زیادہ بڑھ کر آلہ کس کی بات ہو سکتی ہے جس نے بلائیا اپنے رب کی طرف تو اللہ کرے کہ میں اور آپ بھی مل کر اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلائیں اس کے لئے اپنا آلہ ترین صلاحیتیں بھی استعمال کریں اور ان صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ طریقے سے رکھا جائے حق بات کو حق طریقے سے حق وقت پر رکھنا یہ بڑا اہم ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر ہر لمعہ اپنی بندگی میں گزارنے کی توفیق دے ابراہیم علیہ السلام کی وفاداریاں اور محبت ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ یہی کام بالکل باعینی مجھے اور آپ کو مل کر کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری ایمانوکو زیادہ فرمائیں سبحانک اللہم وبحمدکا نشہدو اللہ علیہ اللہ انتا نستغفرکو ونتوبو